بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے اللہ تعالیٰ کے پزر و کرم سے ٹھیک تھاک ہوں گے زبردست ہوں گے آج کی ویڈیو بڑی ہی امپورٹنٹ ہے بہت زبردست ہے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں بتا آلو نئے ہوتا ہم ان کو بغیر کٹر کے کیسے چھیل سکتے ہیں اور دھنیاں بہت زیادہ جب ایک اٹھا ہو جائے تو ہم اس کی پتیاں آل ادا کرنے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ایک چھنی سے ہم اتنا ساراٹہ کیسے گون لیں گے اتنا ساراٹہ سے کیسے چھان لیں گے یہ ایسی بہت سی انفارمیٹی ویڈیو ہے بہت ساری انفرمیشن آپ کو ملنے والی ایک چارجر کی مدد سے ایک چھنی کی مدد سے بغیر آت لگائے ہم کیسے آٹہ گون لیں گے آپ پھر آ رہے جائیں گے اتنی زبردست ویڈیو ہو پوری ووچ کیجئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چلتے ہیں پہلے ٹیپ کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دالیں تو ہم لے آتے ہیں اور اس کو کنٹینر میں ڈال دیتے ہیں بہت سفہ کنٹینر کے ڈھککن ہم گھوم جاتا ہے یا وہ ٹوٹ جاتا ہے تو کنٹینریں ہماری ایسے کھلی پڑی رہتی ہیں جس میں بہت ساری چیزیں ڈال سکتے ہیں جرن جب گھرہ ڈال سکتے ہیں تو آج کے ایک بہت سالسا سلوشن میں نے آج آپ کو بھی اس کا بتانا ہے کہ اپنے ایک پیلون لے لینا ہے لیکس سے کٹ کر دینا ہے کردن سے اور اس کو اس طریقے سے کھینج کے اس کو اس کے اوپر چڑھا دینا ہے یہ بڑی زبردستی ٹیپ ہے یہ ایک لٹ کے طور پر کام کرے گا اس سے ہماری دالیں گریں گی بھی نہیں اور پلکل ساف رہیں گی محفوظ رہیں گی ٹرائے ضرور کیا جائے گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے کوئی بھی ٹیپ اچھی لگے اس پہ سبسکرائب ضرور کیا کریں کمنٹ بکس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو کون سی ٹیپ اچھی لگی ہے اور بیڈ کمنٹ دینے سے گریز کیا کریں اس سے ہوسلا شکنی ہوتی ہے چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہ میری آلویں سے ریلیٹڈ ہے کہ نئی آلویں جب چھوٹے ہوں تو اس کو چھلنا مشکل ہوتا ہے اس کو ایک ایک پکڑ کے ہمیں چھلنا پڑتا ہے اور کٹر سے چھلیں تو کافی سارا ہمارا آلو سایا ہو جاتا ہے اس کو آپ نے کرنا ہے کہ کنٹینر لے لیں اس میں آپ نے کلے موہوالا لینا ہے آپ نے اس طریقے سے ڈال کے اس میں یہ تین منہ فوائل الیمینی جو فوائل ہوتی ہے اس کے تین منہ چھوٹے چھوٹے بول بنا لیئے ہیں اس کے اندر ڈال دینے ہیں اور پانی اس کے اندر ڈال کے اس کو آپ نے اچھے سی بند کر کے اس کو اس طریقے سے زور زور سے آپ نے حلانا ہے یہ دیکھیں کتنے سارے آلو اگر ہم ایک ایک کر کے چھلیں گے کافی ٹائم لگے گا ہمارا اس سے ہمارے وقت کی بچت ہوگی اور ہمارا کافی سارا آلو زائے ہونے سے بچ جائے گا یہ دیکھیں اس کو دو منٹ بھی نہیں لگے زبردست طریقے سے آلو ہمارے چھل چکے ہیں ان کا چھلکہ بہت باریکسہ ہوتا ہے جلدی سے جو نیا آلو آسانی سے اتر جاتا ہے اگر ہم کٹر سے چھلیں تو کافی سارا ہمارا آلو زائے ہو جاتا ہے اور موٹا چھلکہ اترتا ہے اس طریقے سے سارے آلو میں نے چھل لیا ہے چھل بھی جلدی سے لیا ہے اور ہمارا آلو بھی زائے نہیں ہوا چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرح جب اس موسم میں دھنیاں کافی ہوتا ہے تو ہاں مارے پاس کافی دھنیاں آجاتا ہے تو اس کو ہم سپلٹ کرنے میں کافی ٹائم لگتا ہے پتیور جنہیں تو آپ نے اس طرح کے چمچ لے لینا ہے سوراکو والا اس کے اندر سے گزار کے اس طریقے سے آپ نے جلدی جلدی اس کو سارے کو ساف کر لینا ہے اس کی ڈنیاں اور لید کر لینا ہے اور پتیاں لید کر لینا ہے چلتے ہیں نیکسٹ ٹیپ کی طرف ہمید کرتی ہوں میری یہ ٹیپ آپ کو پسند آئے جب ہمارے پاس ایک دو روٹیاں ہم نے بنا ری ہو بچوں کے لیے جو ہمیں زیادہ آٹے کی ضرورت نہ ہو تو ہمیں آٹا گونڈا ہو بھرطل ہمارا چھوٹا ہو تو اگر اس طرح کی چھنی سے ہم آٹا چھنیں گے تو کافی سارا آٹا ہمارا جلد جو ہے سائڈوں پر گر جائے گا زیادہ ہو جائے گا تو اب ہم نے کرنا ہے کہ ٹیک سے ٹرینر لے لینا ہے اور ایک لی لینا ہے گلاس اس طرح گلاس میں ڈال کے آپ نے اس طرح کی چھنے میں آٹے کو چھان لینا ہے ایک روٹی کا ہو یا دو روٹی ہو یا تین روٹی ہو اس سے آپ نے جلدی جلدی اس سے بہت جلدی کام ہوتا ہے چھان لینا ہے اس سے ہمارا کیا ہوگا ہمارا آٹا دایا نہیں ہوگا یہ درودھن نہیں گرے گا آرام سے ہم اس کے ساتھ اپنا آٹا چھان لیں گے بیرطل بشک جتنا بھی چھوٹا ہو اس میں یہ چھن جائے گا یہ چھوٹی سی ٹیپ تھی امید کرتی ہوں جو میری ٹیپ آپ کو پسند آئی ہوگی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف کہ ایک ٹیوی سٹرینر سے اور ایک چارجر سے ہم اپنا آٹا بغیر ہاتھ لگائے کیسے گون سکتے ہیں یہ بڑی زیادہ ٹیپ ہے ٹیٹرائی ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک بھی ضرور دیجئے گا یہ دیکھیں یہ میں نے لے لیا ہے آئل کا پیکٹ جو خالی ہوتا ہے اس کے اندر ہمارا آئل لگا ہوتا ہے اس سے کیا ہوگا وہ بھی ضائع نہیں ہوگا اور ہم اپنا آٹا بھی بغیر ہاتھ لگائے گوند لیں گے آسانی کے ساتھ جب آٹا تھوڑا گوندنا ہو اور دل نہ کرے ہاتھ لگانے ہو بس ویسی سردیاں ہیں تو کم دل کرتا ہے ہاتھ لگو خاص کر وہ اچھی ہیں جو نئے نئے کام سیکھ رہی ہیں اور آٹا گوندیاں سے گریز کرتی ہیں تو اس طریقے سے وہ آٹا آسانی کے ساتھ گوند سکتی ہیں میں نے اس بیگ میں آٹا ڈالیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا گھر کے پانی ساتھ شامل کرتی جاؤں گی ایک چھار دل کی ملت سے اس طرح آپ نے اس کو اپر سے پریس کرتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جتنے رکار ملت کے مطابق اس میں پانی ڈالتے جانا ہے یہ اسے پانی ڈالنا ہے جیسے ہم پراد بغیر ہمیں آٹا گوندے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے اسے حساب سے آپ نے اس میں پانی ڈالنا ہے یہ دیکھیں زبردست طریقے سے ہمیں دو منڈ میں آٹا گوند گیا ہے کوئی دکت نہیں ہے یہ کوئی مشکل نہیں ہے یہ بڑی جلدی سے میں نے آٹے کو گوند لیا ہے میں بھی آپ کو چیک کرواتی ہوں دیکھ سکتے ہیں آپ میری جو ویڈیو آپ کو اچھی لگئے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپ کے ساتھ ایچے آئیڈیال کے چینل کو اپنی دعا میں جاد رکھیے گا اللہ حافظ